جیسی حرام آج ہم بات کریں گے نابی درسنا پسرا جس کی سادنہ کیول سادق ایک دن میں ہی صد کر سکتا ہے اور انہیں صد کرنے کے بعد اپنے جیون کے سبی بھوتک اچھاؤں کو پراب کر سکتا ہے آج اس سے جوڑی ہی جانکاری ہم آپ کو دیں گے اسے پہلے جو سادق نئے ہیں ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ادھیاتمی اور بھکتی سادنہ سے جوڑی جانکاری آپ تک پہنچائی جا سکے سادنوں گرنتوں میں نابی درسنا کے بارے میں ہی تو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے پڑھنے کو بھی ملتا ہے ان کے سندرے کو لے کر بہت ہی چرچت ویچار آپ کو سننے کو ملے گی اس کا سارا سریر جو ہے کومل سے بھی زیادہ ناجب اور گلاب سے بھی زیادہ سندر مانا جاتا ہے اس کے سارے سریر میں دھیمی دھیمی جو خوشبو ہوتی ہے ایک طرح سے وہ پروائید ہوتی رہتی ہے اور یہی خوشبو ان کی اپستیتی کا یعنی کہ آپ کو گیا تلی کراتی ہے اگر آپ کو ایسی خوشبو سادنہ کے دوران اگر آپ کو ایسی خوشبو آپ کو لگے آپ کو ایسا بھان کراتی ہو کوئی ایسی خوشبو تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نابی درشنہ جو ہے آپ کے شمکس ہے آپ کے آس پاس ہے تو اس اپسرہ جو نابی درشنہ اپسرہ ہے ان کو دیوراج اندر سے ایک وردان بھی ملا ہوا ہے کہ جو بھی پروش ان کے سمپرک میں رہت آتا ہے یا کوئی صادق یا کوئی پروش کوئی بھی انہیں صد کر لیتا ہے تو وہ ہے پروش یعنی وہ ہے صادق کون روپ سے روگوں سے مکت بھی ہو جاتا ہے وہ چر یون میں مطلب وہ اپنی عمر کو بھی ایک طرح سے وہیں پہ روک دیتا ہے اس کا شریر اکرشک ہوتا ہے ایک طرح سے چمکدار دوسروں کو اکرشک کرنے والا چمکدار شریر بن جاتا ہے اس صادق پر جو بھی صادق انہیں اپسرہ کو صد کر لیتا ہے اور پھر یہ ہے نابی درشنہ اپسرہ کی ایک وشیش گون ان میں مانا جاتا ہے کہ جو بھی صادق انہیں صد کرتا ہے تو ان کو ایک پربل اچھا خود سے ہی ہوتی ہے کہ یہ جو اپسرہ ہے صادق کو یا پھر کسی انہیہ کو جو بھی ان کے سمپرک میں رہتا ہے یہ انہیں اپہار دینا پسند کرتی ہیں اپہار میں جیسے ہیرے موتی سوان مدرائے بین بین پرکار کے اپہار اور پھر صادق اگر انہیں صد کرتا ہے تو وہ جیون بھر اس پورس کے یعنی کہ اس صادق کے ساتھ بھی رہتی ہے ان کے ایک مطر کے طرح ان کا اچھا کاریے بھی کرتی ہے جو بھی جنگی میں کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو ان کا سمیہ سمیہ پر مارک درشن بھی کرتی ہیں تو آئیے آج نابی درشن آپ سے سادنا کے بارے میں کیا سادنا ہے وہ آج جان لیتے ہیں یہ ہے کیول ایک دن کی سادنا ہے جیسے کہ آپ نے تمیل میں پڑھا بھی ہوگا ٹائٹل میں بھی یہ ہے کیول ایک دن کی سادنا ہے جس کو صد کرنے سے آپ کو سبھی جو آپ کی اچھائیں ہیں وہ آپ کی پوری ہوتی ہیں تو آپ نے یہ سادنا جو ہے شکروار کو راتری کے سمیہ سے آپ نے اس کا پرارہم کرنا ہے اس سادنا کو سیدھ کرنے کے لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں تھوڑے آپ کو دہریے کی ضرورت ہوگی کیونکہ کئی بار اس سادنا میں ایک بار میں سفلتہ بھی نہیں مل پاتی ہے تو وہیں سادنا کو پیچھے نہ ہٹ کر اس سادنا کو دو بار یعنی دوسری بار بھی پھر کرنا چاہیے اگر دوسری بار بھی نہ صد ہو تو تیسری بار میں آپ کو یہ سو پرتیسط آپ کو یہ صد ہو جاتی ہے بس آپ کو اس میں تھوڑا دھہریے بھی سادنا کے دوران دھہریے بھی رکھنا پڑے گا پرانتو اگلی اگر آپ اس سادنا کو کرو اگر آپ کو مان لو اس شکروار کو آپ نے سادنا کی ہے اور آپ کو اس شکروار کو کوئی انبھو نہیں پرابت ہوتا ہے یا آپ کو کوئی ایسی سیدھی پرابت نہیں ہوتی ہے جس کی پیکشہ کر کے آپ سادنا کرنے بیٹھے تھے تو آپ اگلے شکروار کو ہی آپ نے سادنا کے لیے راتری میں سادنا کرنے بیٹھنا ہے سادنا کا سمیہ جو رہے گا تو سادک راتری کو اپنے اچھا نشار کوئی بھی سمیہ اس میں سمپن کر سکتا ہے کوئی بھی کوئی بھی سمیہ چین کر کے اس سادنا کی اور سادنا کی طرح کوئی جانا نیم بھی نہیں ہے اس میں آپ جس وستر ڈالتے ہو جو دھان کروگے جو بھی وستر اس میں کوئی مانیا نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ ایک ہی وستر پیلے یا لال کوئی ایسے کلڑ کے وستر آپ دھان کر کے ہی سادنا کرنے بیٹھے اس میں آپ اچھا نشار جس جس بھی وستروں میں آپ اچھے لگتے ہو وستروں کو دھان کر کے آپ اس سادنا کو کرنے بیٹھ سکتے اور آپ نے جو دشا میں بیٹھنا ہے اپنا موک کرنے کر کے بیٹھنا ہے وہ آپ کی اتر دشا رہے گی آپ نے اتر دشا کی اور موک کر کر آسن پر بیٹھ جانا ہے بیٹھنے سے پہلے آپ نے وستروں پر اپنے جو ایک گلاد کا اتر ہوتا ہے جسے پرفیوم بھی بولتے ہیں اس کو آپ نے لگا لینا ہے اور وہیں آپ نے دو مالائیں گلاد کی مالائیں لے کر الگ الگ ایک پارٹر میں رکھ دینی ہے اگر گلاد کی مالا آپ کے پاس اپلپد نہیں ہو پاتی ہے تو آپ کسی بھی پرکار کے پھولوں کی مالا لے کر وہ بھی دو مالا بنا کر انہیں بھی وہاں پر رکھ سکتے ہیں پھر سامنے آپ نے ایک ریشمی وستر پر ریشمی ہونا چاہیے اس پہ ایک عدیتی نابی درشنہ مہا ینتر کا ستھاپیت کر دینا ہے اور کیسر سے اس کو تلک کر کے ینتر کے پیچھے بھی آپ نے نابی درشنہ چتر کو ایک فریم میں مڑوا کر اسے وہاں پر رکھنا ہے اور اس کے سامنے آپ نے سگندین ایک کوئی بھی اگر بطی لے لیں شود گریت یاد کا دی پر یہ بھی آپ کوئی بھی اگر بطی لے کر جلا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ایک شود گی کا مطلب آپ نے دیا جلا لینا ہے شود گی کا ہوا دیا جو جلا ہو گیا اس کے پسچار آپ نے ہاتھ میں جل لے کر ایک سنقلب لینا ہے سنقلب لیتے سمیہ آپ نے آپ کا اپنا نام وہ آپ کا گھتر وہ آپ کے پیتا کا نام اور آپ کا جو جس ستھان پر آپ سادھنا کرنے بیٹھے ہو اس ستھان کا نام اور اس تیتھی کا جو اس تیتھی میں آپ یہ سادھنا کرنے جا رہے ہو اس تیتھی کو بھی آپ اور لیتے سمیہ آپ نے یہ سنقلب لینا ہے کہ میں نابی درشنہ افسرہ کو پریمی کا روپ میں صدھ کرنا چاہتا ہوں یا مطر روپ میں بھی آپ ان کو صدھ کر سکتے ہیں جس سے کہ وہ میرے جیون بھر میرے وش میں رہے اور مجھے اگر آپ پریمی کا روپ میں کہو تو پریمی کا کی طرح ہی سوک آنند ایشوری پردان کریں اس کے بعد آپ نے نابی درشنہ افسرہ مالا میں سے یہ منطر جب کرنا ہے جو کی منطر آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اس منطر کا جاب آپ نے 51 مالا کرنا ہے اور یہ مالا جو ہے 51 مالا رات میں ہی سمپن ہونی چاہیے اس میں 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں پھر آپ نے یہ بیچ میں نہیں اپ نے اٹھنا ہے یہ اپنے سمپن کر کے ہی سادنہ میں سے اٹھنا ہے اگر سادنہ کے دوران آپ کو گھنگروں کی آواز آتی ہے یا کسی پر سکان خو پرشان نہ ہو سے گھبرائیں مت اور اپنا دھیان نہ ہٹائیں جب تک آپ 51 مالا منطر جاب اک اگرطہ کے ساتھ نہ ہو جائیں اس سادنہ میں جتنی ہی آپ اک اگرطہ رکھیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو اس میں سفلتہ ملے گی دوسری بات اگر 51 مالا پوری کب بھی آپ نے منطر پورا ہی جاب کرنے ہے آپ نے اپنا منطر کو کہیں بھی بیچ میں نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے سادق جب سادنہ کرنے بیٹھتا ہے سادق کے بغل میں بیٹھ جاتی ہے اس کے سامنے آکے کھڑی ہو جاتی ہے تو ایسے آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا ہے کہ آپ نے منطر جاب بلکل کیون مالا کرنے کے بعد ہی آپ نے اپنی آنکھیں کو کھولنا ہے اور جب منطر پورا ہو جائے تب سادق جو ہے افسرہ کو جو مالا تھی آپ نے سامنے رکھی ہوا مالا آپ نے ان کے گلے میں دھان کر دینی ہے خود افسرہ آپ کے گلے میں پہنا دی ہے اور ایک آپ نے افسرہ کے گلے میں پہنا دینی ہے تب سادق نابی درستانہ افسرہ سے وچن بھی لے لے وہ وچن آپ نے کیا لینا ہے کہ جب بھی افسرہ مالا سے ایک مالا منطر جب کروں تب تم میرے سامنے سریر کبھستیت ہونا ہے اور میں جو بھی چاہوں وہ مجھے پرپ ہونا چاہیے تب مجھے پورے جیون بھر میں کوئی بھی ایسی میری کوئی بھی اگیا کا کوئی اولنگن نہ ہو کہ مجھے نراش ہونا پڑے تب نابی درستانہ افسرہ سادق کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ وچن بھی دیتی ہے کہ میں جیون بھر آپ کی اچھا انصار کاریہ کرتی رہوں گی تو اس پرکار سادق کو پوراً طریقے سے آپ اسی ویڈی کے دورہ کریں اور سادق افسرہ کے جانے کے بعد اٹھ کھڑا ہو جانے کے بعد سادق کو کیا کرنا ہے کہ بتانا ہے کسی کو نہیں بتانا ہے کیونکہ سادنہ گرانتوں میں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ جو سادنہ ہوتی ہیں یہ گپ سادنہ ہوتی ہیں کسی کو بھی کرنے کے واضح ہونے کے بعد یہ کسی کو بتائی نہیں جاتی تو آئیے وہ سادنہ منتر جان لیتے ہیں اسی منتر کا جواب آپ نے 51 مالا کرنا ہے منتر کو دھیان سے سنے منتر کو میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور جو نابی درشنہ افسرہ ینتر ہے وہ آپ اموجون سے بھی مغا سکتے ہو اور میں اگر آپ چاہو تو میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا وہاں سے بھی اس کو کھئی سکتے ہو منتر کو منتر کو سن لیجئے اوم ایم شریم نابی درشنہ افسرہ پرتکش شریم ایم فٹ یہ ایک منتر ہے جو آپ نے 51 والا جس کی کرنی ہے منتر کو ایک بار دھیان سے دوبارہ سن لیجئے اوم ایم شریم نابی درشنہ افسرہ پرتکش منتر ہے اس سادھنا کو سمپن ہونے پر نابی درشنہ افسرہ جو مہا ینتر ہے اس کو بھی آپ نے کہیں پر چھپا کر یعنی کہ جہاں سے آپ کوئی چھونا سکے وہاں پر ینتر کو آپ نے رکھ دینا ہے کیونکہ منتر بھی ایک طرح سے صدھ ہو سبی سامگریوں کو اکٹھا کر ایک ستھان پہ ہی رکھ دیں جب بھی اگر صادق کو فرصید کرنے کے بعد نابی درشنہ افسرہ کو بلانے کی اچھا ہو تب وہ اس مہا ینتر کے سامنے جا کر افسرہ مالہ سے اپرکت منتر کی ایک مالہ کا منتر جاب کریں اور جب آپ کو آبھاس ہونے لگے کی تنتر مالہ کی اگشکتہ بھی نہیں ہوتی کیونے ماتر سو بار منتر اچان کرنے پر ہی پر ایسے بھی منتر کا اچان کر کے ان کو پر اچھا نصار کوئی بھی کاری آپ ان سے کر سکتے ہو تو یہ جان کاری تھی جو آج جانکاری اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب جورو کر دیں تاکہ اگلی سادنہ سے جوڑی جانکاری میں آپ تک لے کے راست جائے شیئر آرام دھنی آرام